بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کے فوائد اور اہمیت کیا ہے تاریخ پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے حافظے کو تازہ کرنا ایک آدمی کا حافظہ کمزور ہو تو ظاہر ہے بہت سارے معاملات میں اس کو علجان پیش آتی ہے فیصلے اپنے غلط کر دیتا ہے اور اگر کسی کا حافظہ بلکل ہی غائب ہو جائے اندازہ کر سکتے ہیں اسے کتنی دشواری ہوگی دوست کو دشمن سمجھ لے گا دشمن کو دوست سمجھ لے گا تو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور مستند تاریخ پڑھتے ہیں تو حافظے کو تازہ کر کے مستقبل کے لیے صحیح فیصلے ہم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے اچھا تاریخ پڑھنا بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں اردو میں انگریزی میں فارسی میں اور لکھنے والے کا ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو کونسی کتاب ہے جو تاریخ کو صحیح طریقے سے بیان کرتی ہے کتابیں جیسے آپ نے کہا بہت ساری ہیں اب اس میں اگر ہم اردو کا معاملہ ہم لیں اردو کتابوں کا چونکہ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں اپنے اردو کے ناظرین سے بات کر رہے ہیں تو اردو کتابوں میں حقیقت یہ ہے کہ معاملہ بڑا گھمبیر ہے پریشان کن ہے اور اسی پریشانی کی وجہ سے میں نے تاریخ امت مسلمہ پر کام کیا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری اردو کی تاریخوں میں تحقیق نہیں کی گئی جمع روایت ہے اور کسی روایت کو کہیں سے بھی اٹھا لیا اور جیسے آپ نے خود کہا کہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو ہر ایک نے جو کسی ایک سے اس کو عقیدت زیادہ تھی کسی ایک سے محبت تھی کسی ایک سے نفرت زیادہ تھی وہ سارے رجحانات ان تاریخوں میں نظر آتے ہیں تحقیق بہت کم نظر آتی ہے البتہ ہمارے اکابر میں سے علامہ سید سلمان ندوی صاحب کی کتب تاریخ کے بہت سارے موضوعات پر کام کیا ہے وہ ساری کتابیں بہت امدہ ہیں اسی طریقے سے حضرت علامہ سید علامہ سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ساری کتابیں خاص طور پر تاریخ دعوت و عظیمت اور جو سیرت پر ان کا کام ہے ماشاءاللہ بڑا قابل قدر ہے تو اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں کام کرنے والے لیکن ہمیں مزید اس پر کام کی ضرورت ہے اور تاریخ امت مسلمہ ایک کوشش ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی اچھے یہ بتائیے آپ جو تاریخ پڑھاتے ہیں مثلا تاریخ لکھتے ہیں بھی پڑھاتے بھی آپ کے اس پر وسیع مطالعہ آپ اقوام عالم کی تاریخ پڑھاتے ہیں دنیا کی تاریخ پڑھاتے ہیں یا تاریخ اسلام صرف پڑھاتے ہیں میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھاتا ہوں اقوام عالم کی تاریخ کی طرح ہم جائیں گے تو سمجھیں موضوع بہت لمبا ہو جائے گا بہت پھیل جائے گا تو ہمارا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہ کہ طلبہ کو اور نوجوانوں کو اپنی تاریخ سمجھ میں آئے اس سے تاریخ اسلام کہا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت میں تاریخ مسلمین ہے بعض لوگی سمجھتے ہیں کہ تاریخ اسلام ہے یعنی مذہب کی تاریخ ہے تو اس میں پھر ہر شخص وہ پورا پورا اسلامی ہوگا ایسا نہیں ہے تو خالفہ راشدین ہیں صحابہ اکرام ہیں ان سے پہلے امیاء اکرام ہیں ان کی تاریخ تو یقیناً اسلام کی تاریخ ہے مذہب کی تاریخ ہے لیکن بعد میں ہر قسم کے لوگ آئے ہیں سلاتین آئے ہیں نواب آئے ہیں اچھے بھی آئے ہیں برے بھی آئے ہیں تو مجموعی طور پر اس کو تاریخ مسلمین کہنا چاہیے تو اور اس کے اندر بھی بیسے بڑی وسط ہے یعنی ایسا نہیں کہ چھوٹا موضوع ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ممالی کی تاریخیں الگ لکھی ہیں ریاستوں کی الگ لکھی ہیں الگ الہ خانوادوں کی لکھی ہیں تو اس کا احاطہ کرنا بھی اچھی خاصی محنت کا تقاضہ کرتا ہے اچھا آپ یہ فرما دیجئے گا علماء طلبہ جو مدارش سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح کالیج یونیورسٹری کے طلبہ طالبات اور عوام جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو اپنے ماضی سے روشنائی ہو تو ان کے لئے کون سی کتابیں زیادہ مفید ہیں کچھ رہنمائی کر دیں دیکھیں شروع میں تو میرا خیال ہے کہ چھوٹی کتابیں پڑھنی چاہیئیں جیسے طلبہ ہیں پرائمری کے ہیں طلبہ نرسری کے ہیں تو ان کے لئے کئی دارے چھوٹی چھوٹی آسان کتابیں یعنی سیرت کی بھی ہیں انبیاء سابقین کی بھی ہیں اور اسی طریقے صحابہ اکرام کی بھی ہیں تو ان کا مطالعہ کرنا یقیناً مفید ہے اشتیاغ صاحب نے اس پہ کام کیا آپ جانتے ہیں بچوں کا اسلام میں قصوار آتا رہا اور سیرت نبی قدم و قدم آیا صحابہ اکرام قدم و قدم خلفہ راشدین پوری اشتیاغ صاحب کی سیریز اس کے اوپر بہت مفید ہے اسی طریقے سے مجلس نشیات اسلام والے انہوں نے بھی صحابہ اکرام کی تاریخ بھی لکھی ہے الگ الگ کتابیں ہیں یعنی خلفہ راشدین کے الگ لکھی ہیں وہ کام یہ انہوں نے کیا ہے اسی طریقے سے قصص نبیین ہے مجلس نشیات اسلام کی ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے تو یہ سارا کام میرے خیال میں بہت مفید ہے اور اس کے ساتھ ہمارے کئی حضرات ایسے ہیں جیسے خادی السلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ان کا سیرت پہ کام ان کا جو رحمت للعالمین ہے وہ بے مثال کام ہے مولانا عدیس کاندلی صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ کتابیں یہ جو کتابیں بتا رہا ہوں ان حضرات کی یہ پھر اوپر کے لیول کی ہیں جب نیچے سے آپ پڑھتے بھائیں گے تو انشاءاللہ آگے تفصیل میں جاتے جاتے پھر آسانی ہوتی ہے اس حوالے سے آخری سوال یہ ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے تاریخی کتابیں پڑھنے سے اصل مقصد معلومات حاصل کرنا ہے یا اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے سبق حاصل کرنا ہے دیکھیں مقصد تو عبرت و سبق حاصل کرنا ہوگا تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا معلومات ہے کہ انسان کتنی جمع کر لے لیکن اس معلومات سے وہ فائدہ نہ اٹھائے تو حقیقت میں اس کا نہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے ویسی ملتی جلتی صورتحال ہماری زندگی میں پیش آ جائے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے تو کیسے مقابلہ کرنا چاہیے تو اصل فائدہ تاریخ کا یہی ہے قرآن نے بھی یہی بتایا قصد بیان کیا انبیاء اکرام کے گزشتہ قوموں کے تو آخر میں یہ کہا کہ ان قصدوں میں عبرت ہے سبق حاصل کرنا ہے اچھے لوگوں نے اچھے کام کیے کامیاب ہوئے برے لوگوں نے برے کام کیے اللہ کی نافرمانیاں کی بداخلاقیوں میں مبتلا ہوئے ان کا کیا حال ہوا اسی کو عبرت کہتے ہیں بہت شکریہ مولانا اسمہرحان صاحب جی ناظرین آپ نے دیکھا مولانا اسمہرحان صاحب نے دس منٹ کے اندر یہ بتا دیا کہ تاریخ پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کے اہمیت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہے کون سی کتاب پڑھیں اور تاریخ پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں کے نئے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ